بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کسی صاحب کا کہنا ہے کہ میں فیصلہ باد میں رکشہ چلاتا ہوں تقریباً پچپن سال کی خاتون کی آنکھیں بیس روپاہ کرایا نہ ہونے کی وجہ سے آنسوں سے بھیگ گئیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی میں نے اسے پہچان لیا وہ میری بچپن کی ٹیچر تھی انتہائی باپردہ خوبصورت اور ایم میں پاس اس نے اپنی درد بھری کہانی کچھ یوں سنائی میری شادی کو تیسرا سال تھا زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی تھی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی میں نے پہاڑ سر پر اٹھا لیا مجھے لگا کہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے میرے میاں نے بہت سمجھایا کہ اس لڑکی کا رزق بھی اللہ ہمیں دے گا اور وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی لڑکی بہت مجبور اور لا وارث ہے مگر میں نے ایک نہ سنی اور میں نے اسے طلاق دلوا کر ہی چھوڑا ٹھیک تیون مہینے بعد میرا خاند ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اور میری دنیا اجڑ گئی میری گود میں ایک بچی تھی اسے لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی زندگی میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر اپنی سوطن کو طلاق دلوای تھی اب میں اپنی اس بہن سے زیادہ مجبور تھی اور نکاح کی خواہش بھی دل میں تھی لیکن کوئی بھی میاری رشتہ نہیں مل رہا تھا فارغ ہونے کی وجہ سے اسلام کا بھی بخوبی مطالعہ کر رہی تھی پہلی بار مجھے اسلام سواب سے ہٹ کر ایک معاشرتی ضرورت لگا میرے تایا ذات بھائی گورنمنٹ ملازم تھے وہ مجھ سے نکاح کر کے سہارہ دے سکتے تھے مگر وہ اپنے گھر میں مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ شادی شدہ تھے اور اس کی بیوی ظاہر ہے معمول کے مطابق رکاوٹ بنتی مجھے پہلی بار اپنا تایا ذات بھائی کا سروار نظر آیا جب اس نے بجدلانہ بہانہ کیا کہ اسے دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے ابھی میں بہت خوبصورت تھی امید کر رہی تھی کہ شاید کوئی کمارہ رشتہ ہی مل جائے ایک تحجت گزار مجھ سے کچھ سال بڑے کزن نے مجھ سے نکاح کی ہمی بھری مگر اس کی والدہ نے مجھ پر بیوگی جیسا جرم تھوپ دیا میں سوچتی تھی کہ بیوہ ہونے میں میرا کیا قصور ہے گھر میں میرے دل سے پہلی مرتبہ اس معاشرے کی بربادی کے لیے بددعائیں نکل رہی تھی کہ میں معاشرے کو کیسے سمجھاؤں کہ ایک سے زیادہ نکاح مارد کی نہیں عورت کی ضرورت ہے میں بہت پریشان تھی میری عمر بھی اب چالیس سال ہو گئی تھی ابھی بھی نکاح کی خیش تھی ہمارے محلے میں ایک تاجر نے بیواؤں کے لیے مہانہ راشن کا بنبست کیا ہوا تھا اس نے میرا نام بھی لکھ لیا اور میرے گھر راشن بھیجنا شروع کیا وہ روت رہتے کہنے لگی کہ بیوہ یا متلکہ ہونا متلکہ کو بہت زیادہ مرد کی ضرورت ہوتی ہے مجھے افسوس ہے ان عورتوں پر جو اپنے مردوں کو کسی سے نکاح کی اجازت نہیں دیتی خدا کی قسم ایک بیوہ یا متلکہ کو کم از کم پچاس سال تک مرد کی ضرورت پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے مگر وہ اپنی عزت کی خاطر کسی سے بات نہیں کرتی اور بہت سی بے رہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں اب میری بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے اس کی بھی شادی کرنا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی شادی میں کسی مرد سے کروں اور اس کو نصیحت کروں کہ کبھی اپنے شوہر کو دوسری شادی سے منع نہیں کرنا تاکہ میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کر سکوں جو میں نے اپنے شوہر سے اپنی سوطن کو طلاق دلوا کر کی تھی آخر میں ان تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ کسی مجبور اور بے سہارہ عورت کو صرف مالی مدد نہ کریں بلکہ نکاح میں لے کر ان کی مدد کریں اگر ایک لاوارس اور بیوہ کو اللہ نے ہی پیٹ لگایا ہے تو شہوت کا جذبہ بھی اسی اللہ نے ہی لگایا ہے اور یہ بھی گزارش ہے کہ جن کی بہنیں بیوہ ہیں ان کا نکاح کریں ان کی صرف مالی مدد نہ کریں نکاح سے مالی اور جسمانی دونوں مددیں ہو جاتی ہیں معاشرے میں دوسری شادی میں رکاوٹ خود عورتیں بنی ہوئی ہیں اور ایسا کر کے عورتیں عورتوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں مرد چار نکاح کر سکتا ہے اس کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے وہ قیامت والے دن اس بات کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی